اسلام علیکم علیکم انکل و علیکم السلام آپ کے ایویٹ کرتے ہیں آپ دیش آئے سٹوریز بتائیں گے ضرور سنائیں گے سب سے پہلے ہم ان سب کو سلام کریں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم یہ بتائیں آپ کہانیاں کیوں سننا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے انفرمیشن ملتی ہے اور آپ سب چیزیں سیکھتے ہیں اور اس کو آپ کو بیزی بھی رکھتے ہیں اچھا بیزی بھی رکھتے ہیں آپ کو بتا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں ہمیں میسج بھی ملتا ہے ہمیں بہت سے لیسن ملتے ہیں ہم اپنی لائف کو اچھی طرح لیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا نام شیس ہے کس نے رکھا میں پاپا نے انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام ماشاءاللہ وہ کون تھے حضرت پروفیٹ حضرت تو ہم ریسپیکٹ کے لیے بولتے ہیں جس کی ہم بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم حضرت کہتے ہیں تو مطلب میں آپ کو بھی حضرت بول سکتا ہوں اب کسی اپنے پیرنٹس کو بڑوں کو یا کسی بھی سکولرلی یا اچھی جس کو آپ کہیں کہ بہت آپ کو اچھا لگتا ہم کو بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو حضرت شیس علیہ السلام پروفیٹ تھے کس کے بیٹے تھے حضرت آدم حضرت آدم علیہ السلام جب ہم پروفیٹس کو ان کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں علیہ السلام اس کا انگلیش میننگ کیا ہے پیس پیس بی اپن ہم پیس بی اپن ہم یعنی ہم ان کو پر سلام بھیجتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے بنایا مٹی اللہ نے فرشتے بھیجے تھے زمین پر مٹی لے کے آئیں مٹی کے کتنے ڈیفرنٹ کلر ہے نا اسی لیے لوگ بھی ڈیفرنٹ کلر کے ہیں دنیا میں تو اللہ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا خاکی پتلا جس کو ہم اس ٹیچو کہیں گے اللہ کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہیں نہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں نا اللہ کا جسم باڈی اس طرح نہیں ہے تو ہم کو پتا ہو میرے جو بچے گھر میں سن رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں یہ جو کہانیاں ہم کہتے ہیں نا یہ سیکھنے کے لیے آپ کو بہت اچھے اچھے ہستیوں کی یعنی پرسنیلیٹیز کی نبیوں کی اللہ کے پیاروں کی اور کچھ واقعات جو ہیں وہ سننے کو ملیں گے تو آپ بھی دھیان سے سنیں اور اس کا میسیج جو اس میں ہے نا وہ آپ نے اچھی کرنا ہے اور وہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو آپ بھی بڑے پیار سے سنیں جس طرح شیس سن رہے ہیں شیس بھی سنائیں گے میں بھی سناؤں گا ٹھیک ہے نا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے وہ سٹیچو بنا لیا اس میں اللہ نے اپنی روح سے پھونکا تو ان میں جان آگئی لائپ آگئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ہر سال دو بچے پیدا ہوتے تھے ٹوئنس دو؟ جی ایک لڑکی اور ایک لڑکا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹوئن؟ جڑواں جڑواں تو حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے یہ چالیس میں فورٹی ایتھ سن تھے اور یہ الون پیدا ہوئے تھے یہ بھی پروفٹ تھے اب مجھے شیس میاں بتائیں گے کہ شیس کی میننگ کیا ہے؟ شیس کی میننگ گفت آف گارڈ لیکن ہم گارڈ نہیں بولتے کیوں؟ گارڈ کی پلورل ہوتی ہے نا گارڈ اور اللہ تو ایک ہے گفت آف گارڈ کی جگہ ہے اگر ہم کہیں اللہز گفت یا گفت آف اللہ تو زیادہ اچھا ہوگا نا اور اللہ کہنے سے ہم کو نیکیاں بھی مریں گی یعنی گود ڈیڈز اور سواب بھی ہوگا سواب کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہم کو تو پھر جب گارڈ بولتے ہیں پھر گناہ ملتے ہیں؟ گارڈ کہنے سے گناہ نہیں ہوگا لیکن بولنا اچھا نہیں ہے اللہ اس کا نام ہے وہ بولنا اچھا ہے تو شیس کا مطلب ہوا اللہز گفت تو بچے اللہ کا گفت ہوتے ہیں نا تو بچوں سے پیار کرنا چاہیئے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں بچوں سے پیار کیا جاتا ہے آپ بھی جو سب گھر میں بیٹھے ہیں آپ بھی اللہ کے گفت ہیں سب جتنے بچے ہیں اس کے تو نام کی میننگ ہے لیکن سارے بچے اللہ کے گفت ہوتے ہیں آپ کو سب علامہ انکل کے بولتے ہیں یہ علامہ جو ہے نا یہ عربی ورڈ ہے تو آپ کی ماما بھی آپ کو علامہ کہتی ہیں چیز میاں ماما تو مجھے میرے نام سے بولائیں گی میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی مثلیں میں اگزامپل دے رہا ہوں پرائم منسٹر ہو جائے پریزیڈنٹ بن جائے کنٹری کا تو وہ جب اپنی ماما کے پاس جائے گا یا بابا کے پاس جائے گا تو وہ ان کے لئے بیٹا ہوگا وہ اس کو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کہکے تو نہیں بلائیں گے بیٹا کہک ہی بلائیں گے تو ان کا یہ ہم کو بیٹا کہکے بولانا ہی سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے میں اپنے ٹیچر کو علامہ کیے سکتا ہوں پھر اگر وہ بہت زیادہ جانتے ہیں ورنہ نہیں تو آپ نے آپ سیکھ لیا آپ کے نام کی میننگ بھی آپ کو معلوم ہے یہ بھی پتہ ہے تو آپ نے دیکھا نا شیس سیکھ رہے ہیں اور وہ بچے بھی گھروں میں سیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ بات سمجھ دی کہ بچوں سے پیار اور بہن بھائیوں کو بھی آپس میں پیار کرنا چاہیے یہ حضرت شیس علیہ السلام جو تھے حضرت آدم کی اولاد میں یہ اللہ کے نبی نبی کو کیا کہتے ہیں پروفیٹ پروفیٹ کہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہولی پروفیٹ لگاتے ہیں یہ رسپیکٹ کے لئے اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں علیہ السلام اور اس کا انگلیش میننگ بھی آپ کو بتایا تھا پیز بھی اپون ہے اور اردو میں کہیں گے ان پر سلام ہو ٹھیک ہے نا تو اس سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اس طرح بولنے سے اور ہم سیکھتے ہیں کہ جو ایلڈرلی پیپل ہوتے ہیں یا رسپیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو ٹائٹل سے اس سے کوئی ریلیٹی سٹوری ہے میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت آدم اور حضرت شیس یہ حضرت شیس بھی نبی تھے اور جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ ایکسٹرا کوالیٹیز دیتا ہے ایکسٹرا تو حضرت شیس کے پاس کونسی کوالیٹیز مثلا میں آپ کو سمجھاؤں آپ کے پاس بھی آئیز ہیں میرے پاس بھی آئیز ہیں اور ہم دونوں نے گلاس بھی لگائے ہوئے ہیں تو اللہ نبیوں کی آنکھ میں یا اپنے جو اس کے بلویڈ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں بہت کوالیٹی دیتا ہے وہ دور تک دیکھ لیتے ہیں جیسے ون مائل ون مائل نہیں ون تھاؤزن مائل اور ون ہنڈڈ تھاؤزن مائل کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹ کا جو مطلب آپ کو وہ بھی نہیں چاہیے آپ دیکھ لیں گے آپ سیٹلائٹ سائنس نے بنایا وہ دیکھ لیتا ہے وہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کے کان میں ان کی آنکھوں میں کوالیٹی دیتا ہے تو وہ دور تک دیکھ بھی لیتے ہیں دور تک سن بھی لیتے ہیں میں بھی آپ کو پروفٹ کی کہانی سناتا ہوں جرور سنائیں حرد موسیٰ کی آپ نے علیہ السلام نہیں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی ایک جگہ ہوتی تھی وہاں پہ فیرو جی فیرون فیرون ایک ایول کینگ تھے وہ جو بھی ادھر رہتے تھے ان ساروں کو سروانس بنایا تھا تو وہاں پہ وہ ہوتے تھے کہ فیوچر میں کیا ہوگا اس بندے کے ساتھ وہ ریٹ کر لیتے تھے تو ایک ڈیٹ پہ انہوں نے بولا تھا جو بھی اس دن بے بیس پیدا ہوئیں گے وہ فیرون کو بیٹ کر لیں گے اچھا تو فیرون نے اس ڈیٹ پہ جو بھی بے بیس پیدا ہوئے تھا ان کو کل کر دیا تھا اور حضرت موسا بھی اس دن پیدا ہوئے تھے تو پھر ان کی تو ماما تھی انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو ایک باکس میں ڈالا جو فلوٹ کرتا ہے اور اس باکس میں ڈالیا حضرت موسا کو اور پانی میں ڈالیا لیکن پھر ان کا پلان گلت ہو گیا کیونکہ جو باکس تھا وہ فیرون کے کیسل پہ ہی جا رہا تھا لیکن جب وہاں پہ بیبی آرائیو ہو تو وہ جو فیرون کی وائپ تھی انہوں نے رکھ لیا کیونکہ بہت تیوٹ تھا بیبی پھر انہوں نے وہاں بڑا کر گیا پھر ایک دن حضرت موسا بار گئے اور پھر ایک سٹک تھی اور پھر اللہ تعالی نے بولا یہ سٹک زمین پہ پھینکو پھینکو پھینکا تو وہ سنیک بن گیا آنکانڈا اور پھر انہوں نے واپس ہو جائے تو پھر وہ اندر گیا اور پھر سنیک والی کی پھر انہوں نے بولا ہمارے مجشنز بھی کر لیں گے اور پھر وہ ہو کر لیا لیکن ان کی جو سنیکس تھی مجشنز کی وہ تو الیوشنیشن تھی تو جو اصلی سنیک تھا اس نے باقی سنیکس کو کھا لیا اور پھر باقی سنیکس تھے فیرون کی انہوں نے مان دی بات آج پتا چلا کہ شیس بھی علامہ ہے اتنا کچھ جانتے ہیں ماشاءاللہ میں اپنے دیکھنے والے بچوں کو بتاؤں یہ فیرون خدای کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو گاڈ کہنے والا جس کو انہوں نے کہا نا کہ وہ ایول تو انگلش میں صرف ایول تو وہ بہت برا اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا اس کو نجومی یہ جو آسٹرالوجسٹ ہوتے ہیں انہوں نے خبر دی اللہ کہ خود کو خدا کہہ رہا ہے اور نجومی اس کو نیوز دے رہے ہیں تو نجومی انہیں کہا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو تمہاری تباہی کا سبب بنے گا تو میں ڈسٹرائے کر دے گا تو جب نیوز کنفرم تھی تو ایسا تو ہونا تھا لیکن اس کو اتنی بھی سنس نہیں تھی تو اس نے آرڈر دے دیا بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو قتل کر دو تو جتنے بوائز بیبی بوائز ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے پیدا ہوتے ہی کتنا ظلم تھا برا آدمی تھا تو وہ جو آپ نے کہا وہ باکس میں ڈال دیا تھا تو ان کا پلان کینسل ہو گیا ان کا پلان نہیں تھا وہ تو اللہ کے آرڈر سے انہوں نے ایسا کیا تھا حضرت موسیٰ کی مدر نے اچھا اللہ نے ان کو کہا تھا تم اس طرح اس کو باکس میں ڈال کے پانی میں چھوڑ دو تو اللہ نے ان کو بھیجنا تھا وہاں اور جس سے ڈر تھا اسی سے اس کی اللہ نے پرورش کرانی تھی یعنی فیرون جس کو خطرہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی قدرت دیکھو اسی فیرون کے گھر میں حضرت موسیٰ کو اللہ نے سیف کیا دشمن کے گھر میں ہی ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا آرینجمنٹ کیا یہ جو فیرو تھا نا اس کی جو وائف تھی حضرت آسیہ وہ بڑی پائیس عورت تھی پائیس اچھا ہوتے ہیں ہم پائیس انگلیش میں اس کو کہتے ہیں جو بہت ہی نیک نیک پرشین لفظ ہے لیکن اردو میں بولتے ہیں نیک کا مطلب جو رانگ ڈیڈ نہیں کرتے اچھے ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں اور پرشین تو تخت صورت بھی ہوتی ہے پرشین کیوں کہتے ہیں کہ اس کو کہ وہ بھی وہی پرشیا جو ہے نا یہ ایران وہاں کیItem語ج ہے اور اس کو پرانا پرشیا کہتے تھے ایران کا جو ہے پرشیا تو وہاں کی جو بھی چیز ہوگی اس کو پرشین کہیں گے تو وہاں کی لینگوج جو ہے نا وہ پرشین ہے وہ نیک گھڈ پرشن کو تو تخت صورت بھی وہاں سے ہی آئی ہے اور کسی کا کلر چینج کسی کا کلر چینج کسی کا سائز چینج تو اللہ تعالیٰ جس طرح آپ ہیں اور بھی تو بچے ہیں سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن علامہ انکل پھران دوبیا تھا پھر اس کی بارڈی میوزیم میں کیسے پڑھی بھی ہے وہ تو دوبیا تھا لوگوں نے اس کو بائر کیسے نکالا ہم کو جو اللہ کے قرآن جانتے ہیں اللہ کی بک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی اس میں جو ڈیٹیل ہے اس میں یہ کہ اللہ نے پانی کو حکم دیا تھا پانی نے اس کو اچھال دیا تھا اچھال دیا اچھال کا مطلب یہ کہ اس کو نکال کے تھرو کیا تھا باہر باہر تو اس کی باڈی رکھی ہے اس لیے کہ دوسروں کو یہ لیسن ملے کہ جو پرائیڈ ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہم کو ہمبل ہونا چاہیے آہ آج بھی اس کی باڈی سب کے لیے میسیج ہے کہ پراؤڈ اور پرائیڈنیس اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو آپ کا نام عربی میں لکھنا یا پڑھنا آتا ہے مجھے نہیں لکھنا آتا ہے آج اللہ میں آپ کو آپ کا نام لکھ کر دکھاتا ہوں واہ ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ ہم عربی میں جب لکھتے ہیں تو زیر زبر بھی لگاتے ہیں زیر زبر پیش جانتے ہیں ووولز بھی کہتے ہیں یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ابھی میں نے کچھ نہیں لکھا تو اس کو کوئی شایس بھی پڑھ سکتا ہے شایس بھی پڑھ سکتا ہے اب میں نے یہ لگا دیا زیر اب شیس پڑھیں گے آپ کو اچھی رائٹنگ کرنی کچھ میں سکھائی ہے؟ جس طرح آپ کا نام کا مطلب اللہ کا گفت یہ بھی اللہ نے اس طرح دیا اچھا لگا آپ کو؟ ٹھینکی علام آنکر اور ساتھ میں کیا کہنا چاہیے؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ یہ میرے تمام سننے والے بچے بھی سیکھ لیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی کو ٹھینکیو کہنا ہے تو اس سے پہلے کیا کہیں؟ جزاکم اللہ کہ اللہ آپ کو جزا دے ریوار دے اور اس کے بعد ٹھینکیو کہہ دیں ٹھیک؟ بہت اچھے اس کو رکھ دیجئے وہاں پہ شاباش ہمیں شیس بھی ہیں آپ کے ساتھ آج بہت مزا آیا آپ نے کہانی بھی سنائی ہم یہ کہانیاں اس لئے سنائیں گے کہ روز ہم کچھ سیکھیں ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بھی بہت اچھا کیا میں نے اس میں تھوڑا سا کریکٹ کر دیا جو آپ کو صحیح نہیں معلوم تھا تو ہم روز اس طرح پروگرام میں اپنے کہانیاں سنائیں گے ٹھیک ٹھیک اور اپنے آپ کو خدا نہ بولیں ٹھیک ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ بچوں سے پیار کرنا چاہیے سارے بچے سن رہے ہیں نا بچوں سے پیار کرنا چاہیے بچوں کو آپس میں بھی پیار کرنا چاہیے ہمیں اپنے نام کی میننگ اگر معلوم ہو تو اچھی بات ہے اور جس کو ہم رسپیکٹ کریں اس کے ہم ٹائٹل کے ساتھ اس کو کال کریں جیسے حضرت ہے بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے اور ہم نے اسٹوریوں سے سیکھنا ہے کہ وہ جو لوگ برے تھے ہم ایسے نہیں بنیں ہم کیسے بنیں اچھے اچھے بنیں بہت اچھی بات ہے تو شیس نے بھی سیکھا آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا اللہ کرے ہم سب اچھے ہو جائیں مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آپ سب کو بھی اور شیس کو بھی اللہ حافظ پھر نیکٹ پروگرام میں ملیں گے اللہ حافظ